بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس پیاری سی ویڈیو کا آغاز ایک پیاری سی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں میں کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں علم میں عمر میں دھروں میں کھانوں میں اور ذائقوں میں برکتیں اطاف کرمائیں تو آج میں لیکن کہ حاضر ہوں آپ سب کے خدرت میں پیزا کی ریسپی جو کہ ایک میری بہتی ویریویبل سبسکرائبر کیلئی کوئسٹ پہ ہے without a one easy method سے تو چلی آئیے اس کو دیکھتے ہیں ڈو کیسے بنانے ہیں ڈو کے لئے آپ کے پاس ڈیٹ کپ میدہ ہے ایک ٹیبل سپون شینی ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹی سپون ییسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ملک پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو آپ سے سکپ کر دیں اور دو ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس موجود ہے گھی اور نیم گرم پانی ہے یہاں پہ میرے پاس موجود جو کے حسبے ضرورت ڈو بنانے کے لئے استعمال ہوگا تو آئیے ڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں میدے کے بال کے اندر تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی تمام ڈرائی انگریئنٹس میں نے ایڈ کر دیا ہوئے اور اچھے سے تمام ڈرائی انگریئنٹس کو مکس کر لینا ہے اب آپ نے کے کرنا ہے جو گھی ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون تھا اسے آپ نے لینا ہے اور ون ٹیبل سپون گھی جو ہے وہ آپ نے ڈرائی انگریئنٹس کے اندر مکس کر دینا اور بطن اچھے سے صاف کر لیا کریں یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ زائع نہیں ہونی چاہیے جب آپ کچن میں ہوتے ہیں اور کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے سے آپ نے اس طرح سے ہاتھ سے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے جو ہے وہ میرا میدہ اور تمام ڈرائی انگریئنٹس مکس ہو چکے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے اور میدے کو اچھے سے گون لیں گے ایک سیمی سافٹ سیز کی ڈو بنا لیں گے جب تک میں ڈو بناتی ہوں تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ساتھ بیل کا آئیکن بھی ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا یہاں پہ صرف سیون سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپون ہیں جو کہ استعمال ہوئے ہیں میدے کی ڈو بنانے کے لئے اور میں نے تھوڑا سا اور گھی لیا ہے اسے میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے اور ہاتھ سے گوننا شروع گئی آپ فرق محسوس کریں کہ جب میں نے گھیسے کے ساتھ میدے کو گوننا شروع کیا ہے تو اس کی جو ڈو ہے وہ کافی سموتھ اور فلفی سی ہو گئی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک اچھی ڈو کی نشانی ہوتی ہے تو اب آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر گھی سپیڈ کرنا ہے اور پھر اسے رکھ دینا ہے دو گھنڈے کے لئے ڈھک کر کے کچھن میں نورمل روم ٹیمپریچر پہ ٹھیک ہے پیزر کی چوپنگ کے لئے جو میں نے چیزے استعمال کی ہے وہ ہے ایک کپ یہاں پہ میرے پاس بولنیس ٹھیکن ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہوا ہے 1 ٹی سپون سرکا ہے 1 ٹی سپون کالی مچ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس ٹکا پاوڈر ہے ٹکا مسالہ 1 ٹی سپون جنجر پاوڈر 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فریش پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس نامک ہے ان تمام چیزوں کو چکن میں باری باری ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پندرہ سے بیس میرٹ تیری اسے مرینٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس جنجر اور گارلک پاوڈر نہیں موجود تو آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسنا نہیں ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بیس منٹ کے لئے انہیں مرینٹ کرنے کے لئے رکھتے ہیں چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے سے مرینٹ ہو چکا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے اب ایک پین لیں گے اس میں دو ٹی بل سپون آپ نے آئل دال دینا ہے اور آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں مرینٹڈ چکن کی چھوٹے چھوٹے بوٹنیاں ہیں وہ ایڈ کر دیں اور تکیبن یہ پندرہ سے بیس منٹ لے گا کہ آپ کا چکن ہے وہ بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا پک جائے گا تو آپ نے چھوڑا بند کر دینا ہے یہ ٹوپنگ انتہائی منفرد ہے اور بہت ہی مزے کی لکتی ہے چکن کو پکتے ہوئی بیس منٹ ہو گئے پکتے ہو گئے تو اب میں فلیم آف کرتی ہوں اور اسے چھنڈا کرنے کے لئے رکھتی ہوں اب ایک پتیرہ لیں گی اس کی اندر کوئی بھی آپ کٹوری لے لیں یا کوئی پریٹ لے لیں اسے آپ نے اٹھا کر کے رکھ دینا ہے اور دھکتن دے دینا ہے اور میڈیم فلیم کر دے دینا ہے تاکہ دس منٹ کے پریوٹ ہو جائے ہمارا دیسی ایوان یہاں بھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں ڈو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کتنی ہی مذردار سی پھول گئی ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت دکھائی ہے اور جب بھی ہم پیزا کے لئے یا بیٹس کے لئے ڈو بناتے ہیں تو ڈو کا پھولنا رائز ہونا یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے اور آپ جو بھی چیز بڑھائیں گے وہ بہت پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی دو سے تین من کے لئے ڈو کو اچھے سے گھن لیں گے تاکہ ڈو جو ہے وہ اپنی صحیح حالت میں آ جائے اور پھر ہم اسے پیزا ٹری میں لگا دیں گے ڈو جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا میدہ سپیٹ کریں گے فروڈ پر اور ڈو کو جو ہے وہ اچھے سے دو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھے سے بیل چکی ہے اور آپ کی پیزا ٹری کا جو سائز ہے آپ اتنا اس کو بیل لیں پہلے سے ٹھیک ہے اب میں پیزا ٹری رہی ہوں اور اب ہی جو پیزا کی جو روٹی ہے اسے میں پیزا ٹری میں لگایا ہے اور اچھے سے اسے میں پیزا ٹری میں سیٹ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پیزا کی جو دو ہے وہ پیزا ٹری میں سیٹ ہو گئی ہے اور آپ نے ایک فوک لینا ہے اور اس کی مدد سے اس سلیقے سے فوک آپ نے پیزا کی روٹی پر چلا دینا ہے اس کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیزا کی روٹی میں جو ہم نے سوس لگایا ہے وہ انر تک چلا جائے اور پیزا کی روٹی ہے جو بے س ہے وہ اچھے سے پک جائے اور یہاں پر جو میں نے چیزیں لکھی ہیں ٹاپنگ کی لئے وہ دیکھ لیتے ہیں شملا میچ ہے چند انیون سلائسے ہیں اور یہاں پر ہوم میچ جو ہے وہ پیزا سوس ہے اور موزلیلہ چیز ہے ایک کپ اور چکن چنکس اب ہم پیزا کی ٹاپنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے پہلے فنگرز کی مدد سے اس طریقے سے کھانٹس کو زرہ سا پرامیننٹ کر دی جائے گا اُبھار دی جائے گا اسے پیزا کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پکے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہی وہ ٹرک ہے جو پیزا خوبصورت بناتی ہے اب آپ نے سب سے پہلے جو ہے پیزا بیٹ کے اوپر پیزا سوس لگانی ہے جو کہ میں کمپلیٹ کر چکی ہوں اور اب اس کے اوپر میں موزریلا چیز جو ہے وہ سپیڈ آٹ کرنی ہے موزریلا چیز بھی یہاں پر میں جو ہے وہ ڈال چکی ہوں اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ شملا میں اس کے ٹاپنگ لگاؤں گی شملا سبزیوں کو پیزا ٹاپنگ میں ایڈ اور ڈراب کر سکتے ہیں اب میں انڈین کی کلیئر لگا دوں اس طریقے سے اور اب میں اس پر چکن کی اکلیئر لگاؤں گی جو چکن ہم نے تیار کیا تھا ٹکا مسالہ کے ساتھ اس کی کلیئر کمپلیٹ کر چکی ہوں میں تو اب میں اس کے اوپر باقی کا بچا ہوا تمام موزریلا چیز ایڈ کر دوں گے اور میں بہت جلدی آپ لوگ کے لئے یہ رسی بھی لے کر آ رہی ہوں کہ without چیز آپ لوگ گھر میں پیزا کیسے برا سکتے ہیں تو stay tuned for that ویڈیو اچھے یہاں پر میں موزریلا چیز کو بھی سپیڈ آوٹ کر دیا ہوا ہے اس میں ہے اور جب کمپلیٹ ہوگی پک کر کے تو یہ زیادہ ہی خوبصورت ہو جاتی اور مزید گی اور لزیز بن کے تیار ہوتا ہے اب ضرور ٹرائی کی جائے ہمارا دیسی ابن دس میٹ سے پی ہیٹ ہو رہا تھا جو کہ کمپلیٹ تیار ہے پیزا کو بیک کرنے کے لیے پیزا میں نے یوزنگ کیا سمپل میں نے پتیلہ استعمال کیا اور چولے کے اوپر میں نے پیزا بنا لیا تو آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہوگی میں میرید کرتی ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ ایک چینل پر پیزا کٹر سے کٹ کر لیا اور آپ اس کا کلوز اپ دیکھیں سبحان اللہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہو ہے اور مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا میں تو چلی سے کھانے اور آپ ایسا کریں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور آپ بھی اپنے گھر میں اپنے کچن میں جائے اور پیزا بنائیے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لو کا پیزا کیسا بنائے آپ اتنا خیال رکھئے سادے شیئر کو دیں اجازت ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے دن میں ایک نئی ذائقے کے ساتھ اللہ حافظ